الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مُتَفَزِّعًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اللہ تعالیٰ سے طلب و فریاد کے سلسلے میں حضرت کی دعا اللہ هم صل على محمد وآل محمد اللہ هم اینی اخلصت بانغطاعی ایلیك وَأَقْبَلْتُ بِكُلِّ عَلَيْكِ وَصَرَكْتُ وَجْهِي عَمَّا يَحْتَاجُ الیَا رَفْدِكِ وَغَلَبْتُ مَسْأَلَتِي عَمَّا لَمْ يَسْتَغْنِي عَنْ فَضْلِكِ وَرَأَيْتُ أَنَّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ الْمُحْتَاجِ سَفَهُمْ مِنْ رَأِيْهِ وَضَلَّتُمْ مِنْ عَقْلِهِ فَكَمْ قَدْ رَأَيْتُ يَا إِلَاهِ مِنْ عُنَاسِ طَلَبُ الْعَزَّابِ غَيْرِكَ فَذَلُّو اے اللہ میں پورے خلوص کے ساتھ دوسروں سے مو مور کر تجھ سے لو لگائے ہوں اور حمتن تیری طرف متوجہ ہوں اور اس شخص سے جو خود تیری عطا و بخشش کا محتاج ہے مو پھیر لیا ہے اور اس شخص سے جو تیرے فضل و عسان سے بے نیاز نہیں ہے سوال کا رخ موڑ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا سراسر سمجھ بوچ کی سبکی اور عقل کی گمراہی ہے کیونکہ اے میرے اللہ میں نے بہت سے ایسی لوگوں کو دیکھا ہے فصحب معاینہ امثالهم حازم وفقه اعتبار وارشدوا الى طريق صوابه اختيار فانت يا مولایا دون كل مسئول موضع مسئلتي ودون كل مطلوب لئي ولي حاجتي انت المخصوص قبل كل مدعوين بدعوتي جو تجھے چھوڑ کر دوسروں کے ذریعے عزت کے تلقار ہوئے تو وہ زلیل و رسوا ہوئے اور دوسروں سے نعمت و دولت کے خواہش مند ہوئے تو فقیر و نادار ہی رہے اور پلندی کا قصد کیا تو پستی میں جاگرے لہٰذا ان جیسوں کو دیکھنے سے ایک دور اندیش کی دور اندیشی بلکل برمحل ہے کہ عبرت کے نتیجے میں اسے توفیق حاصل ہوئی اور اس کے صحیح انتخاب نے اسے سیدھا راستہ دکھایا جب حقیقت یہی ہے تو پھر اے میرے مالک تو ہی میرے سوال کا مرجع ہے لا يشركك احدا في رجائی ولا يتفق احدا معکا في دعائی وَلَا يَنْظِمُهُ وَإِيَّاكَ نِدَائِ لَكَ يَا اِلَهِ وَحْدَانِيَةُ الْعَدَادِ وَمَلَكَةُ الْقُدْرَةِ الصَّمَادِ وَفَضِيلَةُ الْحَوْلِ وَالْقُوَاءِ وَدَرَجَةُ الْعُلُوِ وَالْرِفْعَاءِ وَمَنْ سِوَاكَ مَرْحَوْمُنْ تِعُمُرِ نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے اور تو ہی میرا حاجت روا ہے نہ وہ جن سے حاجت طلب کی جاتی ہے اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں بکارا جاتا ہے تو میری دعا کے لئے مخصوص ہے اور میری امید میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میری دعا میں تیرا کوئی ہم بایا نہیں ہے اور میری آواز تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتی اے اللہ عدد کی اکتائی قدرت کاملہ کی کار فرمائی اور کمال قوت و دوانائی اور مقام رفعت و بلندی تیرے لئے ہے اور تیرے علاوہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں تیرے رحم و کرم کا موتاج مغلوبون على امره مقهون على شعنه مختلف الحالات متنقلون في الصفات فتعالیت عن الأشباه والأضباد و تکبرت عن الأمثال والأنداد فسبحانك لا اله الا انت برحمتك اپنے امور میں درماندہ اور اپنے مقام پر بے بس و لاچار ہے جس کے حالات گونہ گون ہیں اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتا رہتا ہے تُو مانند و ہمسر سے بلند تر اور مصد و نصیر سے پالا تر ہے تُو پاک ہے تیرے علاوہ کوئی محبود نہیں